بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور پاکستان کی جو ایکانومی ہے پاکستان کے عوام کا ستیاناس ہو چکا ہے پاکستان کی ایکانومی کا ستیاناس ہو گیا ہے اور اس وقت سب کی نظریں صرف ایک چیز پر لگی ہوئی ہیں کہ کب آئی ایم ایف سے دو ارب ڈالر آئیں اور ان کے احلالے تلالے شروع ہوں اور ان کی جان میں جان آئے یہ اس وقت سب سے بڑی خوشخبری جو موجودہ گمن نے امپورٹڈ کمپنی نے جو دینی ہے وہ سب سے بڑی خوشخبری وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ دیں گے کہ کب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقرات کامیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور خبر نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سب کچھ ملیا میٹ کر دیا اور جو عداد و شمار آ رہے ہیں وہ آپ حیران کن طور پر ایسے عداد و شمار آ رہے ہیں کہ چھے ہزار ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ کلیکٹ کیا ہے ٹیکس کلیکشن چھے ہزار روپ اور یہ حدف تھا عمران خان کی گورنمنٹ کا اور یہ پورا ہوا اور اس سے آپ سب ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں اور چھے ہزار ارب روپے ٹیکس بھی آیا اور کوئی ہجانی کیفیت بھی نہیں تھی وہ اس کیا کہنا چاہیے ایمرجنسی بھی نہیں لگی معیشت بھی ٹھیک چل رہی تھی فرکیاں بھی ٹھیک چل رہی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس وقت ہاتھ پاؤں سب کے پھولے ہوئے ہیں اور جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے جی کہ اس وقت کہنے کو دل نہیں کرتا لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہے اور وہ ہے پاکستان لیوکہ لیز پر دستیاب ہے اور اس کے جو اساسے ہیں وہ لیز پر دستیاب ہیں جو بھی آئے اس وقت ہماری معیشت اس حد تک کیا کہنا چاہیے زمین بوس ہو چکی ہے کہ کوئی بھی آئے دی اور ہمارے اساسے لیز پر رکھے اور ہمیں چند ڈالر جو ہیں وہ دے دے کروڑ ڈالر دے دے چند کروڑ دے دے یا ایک آدھرب دے دے اور لاکھوں ڈالر دے دے تو ہماری ساری کی ساری جو ہیں ہمارے قیمتی اساسے وہ موجود ہیں اور اس کے لیے بردر ملک یو اے ای جس پہ شباہ شریف صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا وہ گئے تھے بڑے تنتراک کے ساتھ لیکن انہوں نے کہا جناب آپ یہ بتائیں کہ واپس کیسے کریں گے تو اب اس کا طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ ہماری جو لیمٹڈ کمپنیز ہیں ہمارے اساسے ہیں پی ایس او ہے آئلینڈ گیس ہے اس نوعیت کے تو ان کے جو منورٹی حصے سے ہیں وہ خریدے جائیں گے بارہ فیصد سولہ فیصد اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر عمل داخل بھی کرنے کی اجازت دی جائے وہ حصے سے خرید دیں گے وہ شیئرز خرید دیں گے اور وہ لیز پہ لیں گے ہمارے اساسے اور اس کے بعد گارنٹی کے طور پہ ظاہر ہے جب بینک بھی کوئی لون دیتا ہے تو گارنٹی کے طور پہ کوئی چیز رکھتا ہے گروی رکھتا ہے تو اب پاکستان کے اساسے جو گروی رکھے جائیں گے اور پھر ہم لون لیں گے اور اس سے ہم اپنے جو اس وقت ہماری اشرافیہ ہے پولٹیکل اور نون پولٹیکل دونوں اشرافیہ وہ مل کے اپنے اخراجات پورے کریں گے کیونکہ پاکستان کے عوام پہ تو یہ خرچ ہونا نہیں ہے اس کی ریزن ہے پاکستان کے عوام پہ کیا خرچ ہوتا ہے صحت پہ کتنا خرچہ ہونا ہے ایڈیوکیشن پہ کتنا ہونا ہے ویل فیر پہ کتنا ہونا ہے ان کی فلاح و بہبود پہ کتنا خرچ ہونا ہے وہ تو ہونا نہیں ہے تعلیم پہ کتنا خرچ ہونا ہے وہ بھی نہیں ہونا بلکہ جو غریبوں کو دیا جا رہا تھا مختلف مد میں وہ سارے کے سارا ختم کر دیا گیا احساس کارڈ ختم کر دیا احساس راشن کارڈ ختم کر دیا جو سستے گھر سکیم تھی وہ ختم کر دی تو یہ سارے کے سارے جائیں گے دی ہماری پولٹیکل اور نون پولٹیکل ایلیٹ ان کی پاکٹس میں ان کے تللے پورے ہونے ہیں تو یہ ایک آپ کے پاس بھی پیسے ہیں تو آپ آئیں لیں اور پاکستان میں آئیں چیزیں لیس پہ لیں اور پاکستان کے حصتار بن جائیں یہ اس وقت ہو رہا ہے اب ذرا تھوڑا سا اور بھی آگے کچھ چیزیں ہیں لوڈ شیڈنگ سات ہزار سے زیادہ سات ہزار میگا وارڈ سے زیادہ شارٹ فال ہو چکا ہے اور ایک سو تیرہ عرب روپے کا جو ٹکہ ہے وہ عوام الناس کو لگانا ہے آٹھ روپے بجلی مہنگی کر کے ایک سو تیرہ عرب روپے ہے سولہ سولہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے بجلی ہے نہیں لیکن بجلی نہ ہونے کے باوجود قیمتہ بھی بڑھائی جا رہی ہیں اور پھر اس سے کئی گناہ زیادہ آ رہی ہیں شاید اسی لیے اور جو گورننس کا حال ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا آپ کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے دو اسمبلیاں ہیں اور دونوں اپنی اپنی جیبوں میں لے کے پھیڑ رہے ہیں چودری پرویجلائی صاحب اپنی اسمبلی اور حمدہ شہباز اپنی اسمبلی سرکاری عمارت میں موجود ہیں چودری پرویجلائی صاحب پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ کا اور پرائیویٹ عمارت میں موجود ہیں مسلم لیگ نواز جو کہ وزیرعالہ ہیں حمدہ شہباز صاحب تو یہ سارا چل رہا ہے اور بجٹ منظور ہو گیا ہے سندھ کا رات گئے منظور کروایا گیا اور صرف دس منٹ میں سندھ کا بجٹ منظور ہوا تو وہ بھی جب پاکستان تحریک انصاف باہر نکلی تو بجٹ منظور ہو گیا اور اس سے پہلے وہاں کے لیڈر اف اپوزیشن نے تقریباً پانچ گھنٹے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ شروع گیا تو پانی گھنٹے اور تقریر ہو جائے گی لہٰذا رات و رات دس منٹ میں وہ بجٹ منظور ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا بدنظمی بدانتظامی اور کرپشن ہر چیز جو ہے وہ اس وقت اروج پہ پہنچے ہوئی ہے کوئی اس کا سانی نہیں ہے آپ آتے ہیں جناب جو مراسلہ حکومت قائد ایوان امریکی سینٹ وہ بولے ہیں جناب امریکی سینٹ کے قائد ایوان لیڈر آف تی ہاؤس انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے کیونکہ وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور پبلک میں بناتے تھے اور امریکہ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا تھا پبلک میں امپریشن تبدیل کیا جا رہا تھا پرسیپشن کا امریکہ کا تبدیل ہو رہا تھا لہٰذا تعلقات ہو گئے ہمارے خراب اور اب انہوں نے کہا کہ توقع کرتے ہیں کہ شباز شریف صاحب آ کے تعلقات کو ٹھیک کریں گے اور اس رویے کو اور اس پرسیپشن کو ٹھیک کریں گے جو امریکہ خان صاحب کا تھا اس کا مطلب امریکہ خان صاحب کیا کہتے تھے پاکستان کے وزیراعظم تھے وہ کیا کہتے تھے وہ افغانستان کی جو پولیسی اس کے بارے میں تنقید کرتے تھے افغانستان کے معاملے میں جو پچھلے بیس سال میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کی بات کرتے تھے اور وہ پبلک میں کرتے تھے امران خان صاحب کیا کہتے تھے ائر سپیس نہیں دینی امران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ فوجی اڈے نہیں دینے یہ باتیں کرتے تھے اصل چیزیں یہ تھی پبلک میں آکے تنقید کرنا وہ اور چیز تھی ان کو مسئلہ تھا لیکن یہ تھا اور ایک اور اچھی بات کی ہے جی امریکہ کے امریکی سینٹ کے لیڈر آف کی ہاؤس نے وہ کی ہے کہ موضی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے مسلمانوں کے اور کشمیر کے معاملے میں بھی شہری تمریکم ایک اور جو اقلیتوں کو وہاں پہ سلوک کیا جا رہا ہے اس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہ ایک اچھی بات ہمیں کافی عرصے کے بعد دیکھنے میں کوئی ملی ایک اور چیز آپ سے بتا دو جی اشتہاری اس وقت مل رہے ہیں اشتہاریوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مفرور ہیں عدالت کے اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جناب وزیراعظم کی اور جناب ان کی قابینا کی تو یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جو عدالتوں کے مفرور ہیں ملزم ہیں مجرم ہیں ان کے ساتھ وزیراعظم اور وزیر داخلہ ملاقاتیں کریں وزیر دفاع ملاقاتیں کریں اور بجائے اس کے کہ ان کا تو کام ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت کے سامنے پیش کریں تو ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے بجائے ان سے امور مملکت اور امور سلطنت چلائے جا رہے ہیں یعنی نوازشریف صاحب اور عصاق دار صاحب اور اب عصاق دار صاحب واپس آ رہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کو کافی ناکام قرار دیا جا چکا ہے لہٰذا ان کو ناکام قرار دیا جائے گا اور عصاق دار صاحب آ کے اپنا منصب سبھالیں گے یہ پلاننگ ہو رہی ہے اس میں قصت تک کامیاب ہوتی ہے یہ پتہ چلے گا جی جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک اور چیز جو خبریں کافی ہیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک اور چیز بھی ہے جی اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے بالاخر انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ چیلنج کر دی ہیں کیونکہ انتخابی فہرستوں کو تبدیل کیا گیا ہے اور جو پچھلے الیکشن میں جو پلان تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی ووٹر تھے مختلف حلقوں میں مختلف پولنگ سٹیشنز جو ایریاز ہوتے ہیں ان میں یونین کانسل کے وہ سارے کے سارے ان کو ریشفل کر دیا گیا ہے اور سوچے سمجھے بغیر کیا گیا ہے اور خاص طور پر ان پاکٹس کو چھیڑا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی مضبوط پاکٹس گنی جاتی ہیں جہاں پہ ان کا ووٹ ٹینک ہے تو یہ ہوا ہے اور ہماری بھی فیملی میں بہت سارے اسلام آباد میں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ شوہر کا ووٹ موجود ہے بیوی کا غائب کر دیا ہے اگر بیوی کا شوہر موجود ہے تو شوہر کا غائب کر دیا ہے بچوں کے غائب کر دیا ہے بزرگوں کے غائب کر دیا ہے تو یہ ساری چیز ہو رہی ہیں تو اس کو اب چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں کہ جناب یہ آپ کا جو پلان ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اب دیمانڈز شروع ہو گئی ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرے سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس کی اور اس میں مکمل طور پہ الیکشن کمیشنر پاکستان ناکام رہا ہے ٹکا کے وہاں پہ بدنظمیاں دھاندری ہوئی ہے اور نہ صرف دھاندری ہوئی بلکہ دھونس دھاندری سب کچھ لاتھی گولی کی سرکار اور وہاں پہ عملا جو ہے وہ الیکشن پاکستان پیپس پارٹی نے کروایا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کا رول کہیں دور دور تک نظر نہیں آیا شکایات ہوتی رہی ہے لیکن وہ بے بست تھے اسی لیے تمام کی تمام وہاں پہ سوائے پاکستان پیپس پارٹی کے تمام جماعتیں جو کہ ان کی تحادی بھی ہیں یہ یو آئی فے ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے جی ڈی اے ہے اور دیگر جماعتیں وہ سب کی سب پھٹ پڑی ہیں پی ایس پی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کو کل ادم قرار بھی دیا جائے اور اب شاید ان کو نظرہ سمجھ آ رہی ہے حکومت کو حکومت کے اتحادیوں کو کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا ہینڈ ہوئے کیونکہ یہ ملائی تو کھانی ہے بڑے بڑے بلوں نے باقی تو سارے صرف ان کے حصے میں آئے گا بس گاڑیاں آ جائیں زیادہ سے زیادہ پروٹوکل اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گی اور وہ ہے حاضر سروس جرنیل حاضر سروس جرنیل پولٹکس میں حصہ لے رہے ہیں اور آر سیو میں سارا رول ان کا تھا اور اب بھی ان کا ہے ان پہ تنخیض نہیں ہو رہی بلکہ عوام الناس ان کے خلاف نکلے ہوئے ہیں ایک نام آپ کا کیا کام ہے پولٹکس میں حصہ لینے کا اور حکومتیں بنانے اور گرانے کا اور تحریک عدم اعتماد کو مینج کرنے کا عدالتیں کھلوانے کا آپ کا تو کوئی رول نہیں ہے تو جب آپ کا رول نہیں ہے تو آپ گرفت میں آنے چاہیے قانون کی اور آئین کی لیکن الٹی گنگا بے رہی ہے اور اس کے بجائے ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کو بقائدہ طور پر ان کے ٹولنگ کی جا رہی ہے ان کو سوشل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ ان کو تنخیض کا حدف دیا گیا ہے کہ جناب ان کو تنخیض کریں کھچائی کریں کیونکہ یہ دراصل جو آر سیو ہے ریجین چینج آپریشن حکومت کا تختولت نے کہا جو کاروائی کی گئی تھی اس کے بارے میں اویرنس پیدا کر رہے ہیں عوام الناس میں لہذا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے لیکن ریٹائرڈ فوجی بزرگ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اپنا منشور پہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس سے پیچھ اڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور لاسٹ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئے سابق جنرل زہید اسلام عباسی صاحب وہ اس وقت میڈیا کی میڈیا کے حوالے ان کو کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کی حوالے کر دیا کہ جنرل بس ان کی درگت بنائیں اور وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ بول پڑے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو ان لوگوں کی درگت بن جائے جو اس وقت انہی کے انتہائی جونئر لوگ ہیں ان کے جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں بہرحال یہ چیزیں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے اور گرفتاریوں کا جو منصوبہ تھا وہ عدالتوں نے ناقام بنا دیا ہے اعلیٰ عدالتوں نے کسی بھی وزیر کی سابق وزیر کی عمران خان صاحب سمیت ان کی قابینہ کے لوگوں کو گرفتار کیا جانا تھا وہ گرفتار نہیں ہو رہے عدالتیں ان کا تحفظ کر رہی ہیں مکمل طور پر ان کی زمانتوں کو کنفرم کر رہی ہیں کیونکہ مقدمات بنائے گئے تھے پچیس مئی کے حالانکہ ظلم بھی پولیس نے کیا گورنمنٹ نے کیا رینجرز نے کیا اور مقدمے بھی انہی بھی بنائے جا رہے ہیں اور انہیں یاسمی راشد صاحبہ بھی ہیں جو کہ خود کینسر سے نبردازمہ ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا تھا تو یہ ہے جی صورتحال اب تک کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ خبریں لے کے آئیں گے اجازت ویڈیو اللہ حافظ